اسلام علیکم ایرون آج ہم لوگوں کا چھٹا روزہ بھی ہے اور ڈاکٹر سرن روڈ کا چھٹا دن بھی جس طرح سے دیش کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں بہت بہت زیادہ دفکلٹ ٹائم آنے والا ہیں قریب قریب تین لاکھ کیس روز آ رہے ہیں اور ڈیڑھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں یہ تو سوچ لیے یہ آکڑیں ہیں جن کا ٹیسٹ ہو پا رہا ہے جو ہسپیٹل پہنچ پا رہے ہیں اور جن کو دیش سرٹیفیکٹ مل پا رہا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیسٹ ہو ہی نہیں پا رہا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ہسپیٹل میں ایڈمیشن ہی نہیں ہو پا رہا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بینا کسی دوہ کسی آکسیجن کے موت مر جا رہے ہیں سب کو پرکوشن لینے کی بہت ضرورت ہے اس وقت میں سرکار کو کرٹیسائز نہیں کروں گا ایک دوسرے کو بلیم دینے کا اس وقت کوئی ٹائم نہیں ہے اس وقت صرف ٹائم ہے ہم ایک دوسرے سے جھٹ کے ایک دوسرے کی مزد کریں نمزان ایسا مقدس بہینہ ہے جہاں آپ زکاة دیتے ہو دوسرے کی مدد کرتے ہو کوئی بھی بندہ اگر آکسیجن کے لیے تڑپ رہا ہے ہاسپیٹل میں بیٹھ کے لیے تڑپ رہا ہے پیسے سے تڑپ رہا ہے دواؤں سے تڑپ رہا ہے مدد کیجئے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی گھر میں رہیے بہت ضرورت ہو کبھی بہادن کے لیے ترابی ہم لوگ جو ہیں گھر میں ہی چار پانچ لوگ مل کے پڑھ لے رہے ہیں میں اصل میں ڈرائیب کر رہا ہوں لیکن یہ ایک میں روک لیتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے تو یہ حالات ہیں آج ہم لوگوں کا چھٹمہ دن ہے اور ہم لوگ ٹیم جو ہے ایک دلیت بستی ہے وہاں پہ جا رہے ہیں لوگوں کو آویر کریں گے کہ کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے ضروری تو ہے ہاتھ دھلنا زہرہ آنا چاہیے اچھی طرح 20 سے 23 سکنڈ تک ہاتھ دھلنا ہے ماسک پہننا ہے اور آپ تو ڈبل آپ ایک تین پلائی کا پہن لو ایک نائنٹی فائیو کا نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو نائنٹ باندھ پارا تو رومالی باندھ لو لیکن ہاتھ بار بار دھلو شوشل ڈسٹرنسنگ کا فالو ضرور کرنا ہے ایک ساتھ پوری لسٹ بنا لیجئے کیا کیا سوال کھائینا ہے اور تب جا کے خریداری کیجئے اور پھر میں ایک بار پھر سے دھورانا چاہتا ہوں ریم ڈیسویر جد کی دوہ مارکٹ میں بلیک مارکٹ میں ہزاروں روپے کی بک رہی ہے ٹولی سلی زمیب جو ہے جو وہ ہے وہ بھی ایک لاکھ روپے کی بک رہی ہے پلازما کے لیے لوگ مطلب لوگو کال کر رہے ہیں مجھے پلازما ڈونیٹ کرانے کو ایسا بندہ دے دیجئے پلازما دے دیجئے پلازما دے دیجئے ان سب کا ابھی سب ٹرائل چل رہا ہے یہ سب ہی دوائیں ابھی یوسفل ہیں کی نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا ہے کچھ ایک آد ایک آد دو چارد لوگوں کی جان ہزاروں میں بچائی ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے صرف ہے وہ نہیں پتا ہے ڈبلو اچو نے تو ریم ڈیسویر پہ کہا تھا کہ ابھی یوسفل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی پیسہ آپ آکسیجن پہ بیڈ پہ اور باقی مول بھوت جو ضرورتیں ہیں اس پہ آپ خرج کر سکتے ہیں تو برائے مہرمانی ہے کہ گھر میں رہیں اور سب کی لئے دعائیں کریں اس وقت پورا بھارت گراؤنڈ زیرو ہو گیا گراؤنڈ زیرو کا مطلب سمجھتے ہیں پہلے چائنہ گراؤنڈ زیرو تھا آج بھارت گراؤنڈ زیرو ہو گیا ہے کل جو ہے دو لاکھ تیہتر ہزار کے کیس قریب قریب ملے تھے اور جس طرح سے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تین لاکھ جو ہے جو یو ایس کا ریکارڈ تھا اس کو بھی ہم لوگ شاید پار کر جائے گے تو آپ سب سے بہت بزارش ہیں ٹائم ہو رہا ہے میں نکلنے والا ہوں بس ایسے ہی بہت دن ہو گئے تھے لائف آئے ہوئے آپ لوگوں سے بات کیے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا بس بہت مشکل ٹائم ہے اور سب سے مجھے سب سے گندہ یہ بات لگتی ہے کہ سرکار صرف سیف کورونا کورونا پر کنسنٹریٹ کر دیتی ہے جیسے لگتا ہے ساری بیماری ختم ہو گئی بچے بیمار ہونا بند ہو گئے بچوں کو دست آنا بند ہو گیا بچوں کو نیونیا آنا بند ہو گیا جو ڈیلیوری ہو رہی ہے وہ اس کو کون اٹنڈ کرے گا یہ بھی ساری چیزیں ساری بیماریاں بند تھوڑی ختم ہو جارہی ہیں آپ کو ڈیٹا بتا دوں دو ہزار بیس میں دو ہزار بیس جو ابھی گیا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب کورونا سے لوگ انڈیا میں مرے تھے ڈیٹا کے حساب سے اور ایک کروڑ لوگ نان کرونا وائرس تو مجھے اوپیڈی بند کرنے کا یہ سسٹم مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آتا ہے دیش بر میں پھر سے لاکڈاؤن لاکڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں لاکڈاؤن ہونے سے غریب بیچارہ مرتا ہے صرف غریب مرتا ہے ہر چائے بیماری آئے تب بھی غریب مرتا ہے بیماری جو ہے لاکڈاؤن کر دو تب بھی غریب مرتا ہے اکناومی پوری طرح سے ڈوب چکی ہے اسکول کالیج بند ہو چکے ہیں اگزام سب کینسل ہو چکا ہے تو یہ حالات پہ دیش کو پہنچا دیا گیا ہے ہم سب کو جاگنا پڑے گا ہم سب کو جاگرک ہونا پڑے گا بہرحال اس وقت آلوشنا کرٹیسیزم کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہم کو اپنے سرکار کے ساتھ اپنے نرین موڈی جی کے ساتھ اب سب کے ساتھ سب کو مل کے اس وقت جو ہے دیش کے جو ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن ورکرز چاہے سیوپرز ہو چاہے وائڈ بوائز ہو چاہے نرسز ہو چاہے فارمسیسٹ ہو چاہے جو ہے آپ کا ڈیلیوری بوائے ہو چاہے آپ کا جو ہے کہتے ہیں واشمین ہو جو بھی آپ کے لئے مدد کر رہا ہے ان سب کے لئے دعا کی خاص کر جو آپ کے ہاں کام کرنے آنے کام کرنے آنے کام والی آتی ہیں ان کے لئے بھی تو زکاة دیجئے لوگوں کی مدد کی دیجئے اور اگر آپ کو کرونا کے سمٹم آ رہے ہیں اور اگر آپ کے آس پاس کسی کرونا ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے بہت زاری دوائیں نہیں ہیں میں بار بار کہتا ہوں کرونا کو وید نائنٹین کی کوئی میراکل کوئی جادوی دوائی نہیں ہے صرف ہاسپیٹل سیٹنگ پہ ٹرائیل چل دوائوں کے کیا کرنا ہے ریس لینا ہے بستر پہ پڑے رہی ہے ٹی وی دیکھئے مومبائل لیکھئے جو ہے اور دوسرا lots آف فلوڈ لینا ہے کھوپ پانی لیجئے کھوپ دیر سارا لیکویڈ لیجئے فریش فروڈ سکھائیے اور پیرا سیٹمول ایک دوا ہے جو بخار ہونے پہ سو س آپ لے سکتے ہو بس یہ ہے اس سے آگے بڑھیں گے تو جو بھی دوا ہوں گی وہ ڈاکٹر 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 پلس اوکسی میٹر بہت مہنگا نہیں ہوتا بارہ تیزر سو روپے گھر گھر پہ رکھی اور جو ہے تھرمامیٹر رکھی باقی فیبی فلو ہوا آئیور میکٹن ہوا یہ بھی دوا ٹرائل پہ چل رہی اور کچھ دوا یں تو میوٹیٹ کرتا ہی ہے ہزار وں طرح کے وائرس آئیں گے ہزار وں طرح سے میوٹیٹ کرے گا ہماری زندگی کا پار ہو گیا ہے دو ہزار پچیس تک ہوتا رہے گا دو ہزار تیس تک ہوتا رہے گا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ویکسین جو ہے لگوائیے ویکسین لگوائیے 45 سال سے اوپر ہے سب کو ویکسین لگوانا بھی ضروری ہے اور روزے میں بھی آپ ویکسین لگا سکتے ہیں شکریہ ایک ایک کسی نے محل کہ میں سب بات وں سکتے